شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے لئے ذکرک ذکر آپ کا فَإِنَّا پَسْ يَقِينًا مَعَ سَاتھ الْعُسْرِ تَنْگِ کے يُسْرَ آسانی ہے فَإِذَا پَسْ جَبْ فَرَغْتَ فَارِغْ هُجَائِنْا فَانْصَبْ تو محنت کیجئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور طرف اپنے رب کے فَرْغَبْ پَسْ رَغْبَتْ کیجئے صورت الانشراح جس کا ایک نام صورت الشرح بھی ہے اور صورت علم نشرح بھی یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مساحف میں لکھے ہوئے ملیں گے تینوں میں معنی ایک ہی ہے مکی صورت ہے پچھلی صورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں صورت الدحا اور صورت علم نشرح صورت الدحا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات کیے احسانات کیے ان کا ذکر ہے صورت الدحا میں حصی انعامات ظاہری انعامات نظر آنے والی چیزیں ان کا ذکر ہے اور صورت الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کے نامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج ان کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے سورة الدحا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لئے کیا کیا کریں کیا بتایا گیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْخَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا نبوت عطا کی تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں اور جو سوالی کوئی آئے علم کا سوالی یا مال کا سوالی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اس کو ڈانٹے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر اسی قسم کا شکر اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لئے جو آسانیاں کی ہیں اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے اس کی عبادت کیجئے جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالی نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کاپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو تو ایک استاد یا اگدائی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا آج تک ہمیں یاد ہے تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا یہ ایک اللہ سبحانو تعالی کی نعمت کا اللہ تعالی کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے کیونکہ مادی چیزیں پتھر توڑ کے گھر بنانا کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں لیکن وہ تو ہماری لیے مسخر ہیں متی ہیں فرما بردار ہیں ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں ہوتے ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سوارنا اور ان کو نکھارنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفرمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو ان کی صلاحیت کو ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس صورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر تو آئیے دیکھتے ہیں صورت کو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک علم کیا نہیں سوالی انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنو میں قد کے معنو میں نشرح ہم نے کھول دیا شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا اس کو کاٹنا تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے علم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا لکا آپ کے لیے آپ کی خاطر کیا صدرک آپ کا سینہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر سینے کی وسط دل کی وسط دل کا اتمنان نصیب ہو دپرشن کیا ہے دل کا گھٹنا سینے کا تنگ ہونا اندر کی تنگی شح بخل انسان کی اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس میں امبسات آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں خوشی اور اتمنان آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی یہ ٹینجبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے پچھلی صورت میں ٹینجبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے علم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں انسان چیزوں کی تہہ تک مہنچنے لگتا ہے اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے اس میں وزڈم آتی ہے اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا وزڈم آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کے لئے دعا کی تھی اٹھائی ازار سال پہلے وہ کیسے ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعاوں میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جن کی تعلیم و تربیت کرے ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کی گھر گھومتے سیلپش دل چھوٹا ہے نظر کتا ہے تنگ ہے شارٹ سائٹڈ ہیں دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کل میری کوششوں کا صلاح کیا نکلے گا کیا ملے گا مجھے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی لہذا جو لوگ شارٹ ٹام گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر بستت ہوتی جن کا دل بڑا ہوتا ہے جن کی نگاہ دور تک دیکھتی ہے تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے لیے اللہ سبحانو تعالی نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی پورے سینے کی کی گئی چیسٹ اور چیسٹ کے اندر دل چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی بستت آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانو تعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے اسی لئے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا اسی لئے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانو تعالی نے ان سے بات کی ہم کلام ہوئے اللہ تعالی اور ان کو اپنے کام کے لئے چن لیا وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْغَهُ قَوْلِي کہ اللہ میرا سینہ کھول دے یہ ساری بات مجھ بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی حارون کو عطا کر تو بہرحال اللہ سبحانو تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اور پھر اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ کیا وَلَا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا فَهُوَ عَلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّ اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا مَنْ يُرِدْ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْإِسْلَام جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو غصت اتا کر دیتا ہے اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے دل تنگ کب ہوتا ہے جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا پھر ہم معاف نہیں کر سکتے پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب جو نہیں دیا ساہر، کاہن، مجنون، شاعر نجانے کیا کچھ لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے جنہوں نے پتھر ماہ عطائف کے سفر پر آپ نے ان کے لیے کیا کیا ان کے لیے بھی دعائیں کی ہر ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ باقی پیغمبروں میں آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسط کے لیے دعا کرنے اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا آپ کی سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا دو مرتبہ ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے حکم میراج کے موقع پر اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انہوں نے آپ کا سینہ کھولا ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اس سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں مطمئن رہیں ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان کی زینت ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے حق کی معرفت ملتی ہے جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے انسان چھوٹے چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے عبادت کی طرف لپکتا ہے عبادت کی طرف دوڑتا ہے نماز پھر قررہ تو این لگتی ہے آنکھوں کی تھنڈک لگتی نماز پھر بوجھ نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے علم نشرح لک صدر اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی انسان بنا کہے دوسرے کی باتیں سمجھنے لگتا ہے اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں وہ دوسروں کی کیور کرنے لگتا ہے دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا وَوَدَعْنَا عَنْ کا وزرک اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے ہٹا دیا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ وَدَعْن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے غم کے معنی میں بھی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیئے گئے اور یہاں پر آپ دیکھیں سورة الدحا میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا سیکنڈ پرسن اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا فَآوَا وَوَجَدَكَ دَعْلًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے وَوَدَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا اس بوجھ سے مراد کیا ہے اس کے کئی معنی لئے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا آپ کی ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے حرام میں چلے جاتے تھے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قرآن دیا نبوت دی تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی تھی آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑھا دیں چادر اڑھا دیں اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیر کیا آپ کا خیال رکھا آپ کو اللہ تعالی نے بہترین مددگار دیئے آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں پھر اسی طرح ذات ابوبکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آگئی اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا اس میں بھی آپ پر پریشانی آئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیئے وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دیں اسی طرح یہ مانا بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے چالیس سال جو آپ کے اللہ تعالی کی عبادت میں نہیں گزرے تھے جس کا آپ کو ملال تھا تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی پھر اسی طرح یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولہ جو کام آپ سے ہوئے خلاف اولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے جسے ایک مقاولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیات المقربین جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لئے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کتا ہی کمی بیشی نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے جیسے ابا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لئے آپ نے تھوڑی سے اس سے بے روخی بڑھ دی تو یہ بے روخی کیا تھی یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی نگاہ ہمیں ایک قصور تھا آپ کا تو وزر کمانا قصور بھی کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور ماف کر دیئے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیئے وَوَدَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا نقیز ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانی کی آواز ہو یعنی کڑکڑانی جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے نقیز کہلاتی ہے تو انقضہ ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آپ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا وَرَفَانَ عَلَكَ ذِكْرَكْ اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا یعنی آپ کو شہرت عطا کی آپ کو بلندی عطا کی نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو یعنی آپ کے نام کو آپ کے مقام کو آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اللہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے رفعان علیہ کا ذکر کیسے ہوا میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اب اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ پانچ وقت جو نماز ہوتی آزان اس میں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ پھر نماز میں اتحیات اور پھر اس کے بعد دروش شریف اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی ہی کا ایک ذریعہ ہے پھر اسی طرح اور کون سے مواقع جہاں آپ کے ذکر خیر بلند ہوتا ہے یعنی آپ کے دنیا میں جتنے بھی چاہنے والے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے آپ دیکھئے اس وقت کتنی ہی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کتنی ہی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عجیب و غریب اسم کی باتیں کی جاتے ہیں ایک عام مسلمان بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا یا ایک دم غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی اور جس محفل میں بھی اور جہاں بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کوئی بھی مومن وہ محبت سے عقیدت سے اور احترام سے ہی آپ کا ذکر کرتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ کے بارے میں علم نہ ہو آپ کی خبر نہ ہو اور کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ ہمیشہ کے لئے محفوظہ باقی انبیاء کے موجزات ان کے ساتھ ہی دنیا میں سے ختم ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیا ہے قرآن مجید یعنی جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پر نازل ہوا اور پھر اس طرح بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے جمعہ کو خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں نحمدہو و نسلی اللہ کی حمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ پر درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ان کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور اس کے لئے جو کوششیں ہوئیں اور لاکھوں لوگوں نے اس میں جو محنتیں کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں کیونکہ آپ کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف یعنی آپ کی جو گفتگو تھی آپ کی جو احادیث ہیں اور اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات یعنی اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصائص کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کو درجہ باقیوں کے مقابلے میں بلند ہے اب کرنا کیا چاہیے آپ کو تسلی دی جاری کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تنگی کیا تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے تھے یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے خصوصاً مکہ میں یہ صورت مکی ہے مکہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوتی تھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ عسر کے ساتھ عسر بھی ہے ساتھ ہی ہے یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی بھی ہے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے بلکہ جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی یعنی جب آپ لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہی بنتے چلے جائیں گے آپ کے مددگار ہوں گے آپ کے سپورٹرز ہوں گے آپ کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں گے مل کر تو یہ آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے آپ کے لئے خوشی کا سبب ہوں گے لیکن یہ خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے جب آگے بڑھ کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور ان کو دین کی تعلیم دیں گے تو آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس میں سبق ہے اور ہم سب کے لئے بھی فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اور پھر اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى تقرار ہے یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی اس میں آپ دیکھئے دونوں لفظ جو ہیں ان میں ایک کے ساتھ ال آیا ہے اور ایک تنوین کے ساتھ آیا ہے ال جو ہے جب کسی لفظ پر آدھے آتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے خاص پروپر ناؤن ہو جاتا ہے یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے لہٰذا دونوں دفعہ الْأُسْرِ ہے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن يُسْرَ کیا ہے یُسْرَن اسم نکرہ نکرہ میں کیا پائے جاتا ہے میں کئی دن سے اب یہ لفظ دھورا رہی کیا پائے جاتا ہے تفقیم 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 کیا ہوتا ہے فخامہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا کرنا تو يُسْر کیا ہے يُسْر زیادہ ہے تنگی کا موقع کم ہے آپ دیکھئے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب ہم تنگ ہوتا ہے یا مشکل وقت ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے کچھ تو وہ مواقع اوقات کم ہوتے لیکن عام طور پر جو ایک طرح سے نارمل حالات ہیں وہ زیادہ ہوتے کئی چوٹ لگتی ہے درد ہوتی ہے کہ خون بیٹا ہے کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے چلی جاتی ہے وہ تکلیف اور اس میں آپ دیکھئے کہ درمیان والا جو اُسْر ہے اس کے دونوں طرف یُسْر کا لفظ ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ دو یُسْر جہاں کٹھے ہو جائے اُسْر ان پر غالب نہیں آسکتا یعنی آسانیاں دو ہے تنگی ایک ہے تو دو جہاں وہ ایک پر بھاری ہوں گے تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں اور ویسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں سیجا علاللہ بعد اُسْرِ یُسْرَ لیکن یہ کب ہوگا یہ آسانیاں کب ہوگی یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے محنت کریں گے جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑھتا آسانی نہیں ہوتی اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ پترت کا قائدہ ہی نہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے لہٰذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا مشکلوں سے گزرنا ہوگا جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا کیونکہ آپ کا سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا لیکن اگر آپ سسٹی کے مارے لیٹے رہیں سوئے رہیں کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا کیا ہوگا نتیجہ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدی کچھ بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے لیکن ایک شخص جس کے زندگی بہت آسانیوں میں گزری اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو تو وہ چھوٹی سے مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبر آ جاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں مثلا mathematics ہے یہ کوئی بھی subject ہے آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی tips پر آ جاتا اتنی آپ کے اندر تیزی آ جاتی لیکن اگر آپ کسی بھی subject کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں پڑھانا ہی چھوڑ دیں چاہے آپ اس کے master ہی کیوں نہ ہو یا جس subject میں آپ نے masters کیا ہو اس میں بھی آپ zero ہو جاتے ہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی جب اٹھا رہے تھے جب آپ اسے بہت آگے تھے تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے آسانی کے ساتھ آسانی نہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی ہیں مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے اس میں آسانی کیا ہوتی کیا کیا آسانی ہو جاتی ہیں بیماری میں نماز چھوٹی ہو جاتی ہے لیٹ کے پڑھتے ہیں تیمم کر لیتے ہیں کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں آپ کی یادت کرنے آ جاتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں وہ آپ کو جو دعاوں میں یاد نہیں دیتے آپ ان کی دعاوں میں آ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاوں کا حال دیکھیں ماں بیماری رہے تو بچے کی دعاوں کا حال دیکھیں تو یہ ساری آسانیاں کس کے ساتھ ہیں اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ ریسٹ بھی ملتا انسان کو ساری ذمہ داریاں کام ہو کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے جام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا جو نارم روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتا ہے وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے فَإِنَّمَعَلُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَعَلُسْرِ يُسْرَ اب کرنے کا کام کیا ہے یسر کب ہوگی فَإِذَا فَرَغْتَ فَمْسَبْ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں محنت کریں یہ عجب کانسپٹ ہے ہم جو فارغ ہوتے ہیں ٹرم ختم ہوتی ہے سیشن ختم ہوتا ہے تو پھر ہم ہولیڈیز کرتے ہیں آرام کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کام کات چھوڑ دیتے ہیں سوئے رہتے ہیں سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں کام کم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَمْسَبْ جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائے تو دوسرے میں آ جائیں مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تحجد کی طرف آپ دیکھئے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت کو کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی ہیں اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں کام کے بعد کام اور پھر کام اور پھر کام بس کام کے شکل بدل جائے گی وہی ریلاکسیشن ہے کیونکہ جب آپ ایک کام کر کر کے تھکتے ہیں تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس پہلے کام کی تکاوٹ سے رکل آتے ہیں دوسرے کام کی تکاوٹ جب دوسرے اس تکتے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بدل بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے فن سب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے نصب کرنا بھی ہوتا ہے یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ کتنا قیام کرتے تھے کتنا کھڑے ہوتے تھے وہاں سوچ جاتے تھے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں صرف زبانی کلامی کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں کوئی بھی نعمت دین کی دنیا کی اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے تھکا دینے والی محنت فارغ ہوں تو تھکا دینے والی محنت کریں اس لئے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کانسپٹ ہے لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں جم جاتے ہیں اور جم جا کے کیا کرتے ہیں ورکا اٹھ کرتے ہیں وہ پسینہ بینے لگتا ہے اور ہم کہاں جاتے ہیں بستر پہ جاتے ہیں کھانے پہ جاتے ہیں کام کے بعد کام سخت محنت آپ دیکھئے فَإِذَا فَرَخْتَفْحَمْسَبْ اسے کس نے لے لیا جو آج دنیا میں ترقی کر گئے اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ صرف ورکا اٹھ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے اپنے رب کی طرف رجوع آپ دیکھئے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے اب اس سے بات کرے اب اس سے ملاقات کرے تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نواز کی طرف راغب ہوتا ہے تاکہ اللہ سے بات کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا سارے دن کے کام کار کر کے تھک جاتی تھی خادم دیا یا کچھ اور تسبیحات یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور واقعی آپ بھی پڑھ کے دیکھئے الہ رب بکفر غب تھکاوٹ دور ہو جائے گی انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے جب انسان اور کام کر کے تھک جاتا ہے نا تو میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی جب آپ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے سارے بوجھ اتر گئے ہیں سارے گلے شکوے ختم جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے دل کے بوجھ بھی اتر گئے جسمانی بوجھ بھی اتر گئے ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے اسی طرح بعض اس کا معنی بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھنا جائیں بلکہ نماز کے بعد کی اذکار کریں اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعویٰ دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک روحانی سٹریندھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اور عبادت یہ پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابنا آدم اے آدم کے بچے تفرغ لعبادتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو وقت نکالو املع قلبك غنن میں تمہارے دل کو غنہ بنیازی سے بھر دوں گا دل کو راحت دے دوں گا وَمْ لَا يَدَئِكَ رِزْقًا اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا رزق دوں گا تمہیں یبنا آدم اے آدم کے بیٹے لَا تَبَعَدْ مِنِّي مجھ سے دور نہ ہونا عبادت سے مو نہیں موڑنا فَأَمْ لَا قَلْبَكَ فَقْرًا ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں میری یہ بھی ضرورت ہے یہ بھی اس چیز کا کیا ہوگا اس کام کا کیا ہوگا یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی فکر 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 وَمْ لَا يَدَئِكَ شُغْلًا اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیہ سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے اور اس میں آپ دیکھئے خاص طور پر فجر کے وقت نماز اذکار قرآن کی تلاوت دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا انصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پاسکتا کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی طرح راغب ہوتے ہیں اب کل یہ کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے حافظ قرآن ہے لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی اس کو بیماری لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ اب نمازوں میں بھی کتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑتا لینکہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کر ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اور دوسرا بھائی کہتی ہے اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راقب ہو گئے جاب بھی اچھی مل گئے اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے زندگی بھی ٹھیک گزر رہی یہ جو زندگی میں پریشانی آتی ہیں آتی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا بندے تھوڑا